فش ان پیپر سوس میدہ ایا اسو شر .... ای ایا اسو بے خانہ چمجھ رڑکھ اور لیسن اور مبادیا ہے صالص اور لاد کے بعد فiko وہ آئے اسو بے مرچ نمک مدنٹم اون empire دی فرائی کرنا ہے دی فرائن کیلئے اوائل ہم نے پہلے سے رکھ دیا ہے تیل یہاں پہ گرم ہو گیا بلکہ زیادہ گرم ہو گیا شدید میں ابھی اس کو ویٹ کروں گا تھوڑا ستھنڈا ہو جائے اتنے گرم اوائل میں آپ نے فش اگر ڈالی تو اس کا کلر بہت ڈارک ہو جائے گا لہذا میں تھوڑا ویٹ کروں گا ایک کپ ہم نے اس میں میدہ ایک چاہی کے چمچ نمک ایک کھانے کے چمچ کٹی لال میچ ادرک لسنے کے کھانے کے چمچ دو ادر دنڈے اس کو اچھی دریقے سے مکس کیا اور اس کے بعد اس کو ہم فرائے کر رہے ہیں جیسی فرائے کر کے نکلے گا پھر ہم اس کے سوس بنائیں گے بعد میں مچھلی پک چوکی اور پیپر سوس کیلئے ہاں پہ ہم شامل کریں گے تھوڑا سا اوائل بلکل دو سے تین کھانے کے چمچ بس لیسن جی دو کھانے کے چمچ یہ سب سے پہلے اس میں یہ شامل کیا ہلکا اسے اس کو فرائے کریں گے براؤن نہیں کرنا ہے زین میں رکھنا ہے اور اس کے لئے جو چیزیں استعمال کرنی ہیں وہ تیار رکھیں ہوتا کیا ہے آپ نے لیسن فرائے کر رہے ہیں پتہ لگا اگدام یہ یخنی نہیں رکھی ہوئی یا کوئی اور چیز جو اس میں ڈلنی ہے نمی تو پھر یہ لیسن جل جاتا ہے چکن کی یخنی شامل کر رہے ہیں یہ بیسکلی اس کا سوس ہے یعنی سوس کی مقدار ایک کپ اس میں ہم یہ اویسٹر سوس شامل کریں چینی بیسی اس کو ہلکا اسا میٹھا کرے گی بہت میٹھا نہیں ہوگا لیکن یہ کومیلیشن اس کا اچھا ہے کالی مرچ کو ٹیوی یہ شامل کی اور اس کو مکس کیا آدھا ٹیسپن دے بس اس کے بعد کون فلار یہاں پہ رکھا ہے دو سے تین کھانے کے چمچ اور بس سوس کو ہم سائٹ پہ کریں گے پھر ہم نے اس میں جو چیزیں شامل کرنی ہیں بعد میں کام اس کا بہت آسان ہے گھر میں اگر چینیز کھانا بنا لیں تو اس کا بیس طریقہ یہ کہ سوس ریڈی کر لیں چکن فرائے کر لیں سبزیاں کٹ لیں آخر میں ہم کیا کریں گے سمپلی اسی سوس میں چکن اور فش اور سبزیاں ڈال کے مکس کرنی ہے پکانی نہیں ہے ذہن میں رکھئے کہ پکانی نہیں ہے اسی وجہ سے چینیز کھانا جو ہے یہ بیس طریقہ یہ ہے کہ سوس وغیرہ چیزیں تیار کر کے رکھ لیں اور جب سرف کرنا ہو اس نے مکس کر لیں کون فرائے شامل کیا اور کون فرائے دیکھتے رہے گا کہ بہت زیادہ شامل نہ ہو جائے سوس بہت گاڑا نہ ہو جائے بس اور میں نے آپ کو بتایا تھا تین سے چار منٹس کو ہم پکائیں گے اور اس کے بعد اس کا چولہ کیا بن شملہ مرچ ہرا پیاز سفید اور ہرا دونوں باری کٹیویا درک مشرومز اور مشلی یہ دیکھیں سبزیوں کو پکانا نہیں ہے زین میں رکھئے ہیں کہ آپ نے اگر پکایا تو یہ اورکوک ہو جائیں گی اس کا ذائقہ خراب ہوتا ہے اور خاص طور پر سبزیوں کا ذائقہ سوس میں زیادہ آجاتا ہے یہ تھوڑی سی بچی ہوئی ہے شملہ مرچ میں نے یہ بھی ڈال دیا اس کو سمپلی مکس کرنا ہے بس یہ ملایا اور سرف کر دیا سبزیاں کرسپی کرنچی ہوں گی تو اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا آئے گا اور سب سے خاص بات آپ کو اس کا غزائیت زیادہ ملے گی اس کو مکس کیا اور یہ اس کی آگئے ڈش ساتھ میں پلین بوائل رائز بہترین ہے بہت سائر لوگ ایک فائیڈ رائز یا ویجٹربل فائیڈ رائز یا دوسرے رائز شامل کرتے ہیں آپ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس ڈش پہ کونسنٹریٹ کریں فش کی چاول پلین بھی اس کے ساتھ زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ ہے اب یہ سب کلرز دیکھیں آپ سبزیوں کے اور اس کی فریش لک دیکھیں ناتنگ لائکیٹ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کو ہم نے آخری منٹ پر صرف مکس کیا ہے اور سبزیوں کے غزائیت بھی ملے گی آپ کو زیادہ بہترین اور فریش بے الکل ریشٹرانٹ سٹائل کی چائنیز کھانا کا جو زائقہ خوشبو ہوتی ہے بلکل وہی آپ کو ملے گی فش ان پیپر سوس اجزہ فش کے لیے بونلیس فش آدھا کلو میدہ آدھا کپ کٹی لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ لہسن چاپٹ ایک کھانے کا چمچہ ادرک چاپٹ ایک کھانے کا چمچہ انڈے دو ادت نمک ایک چاہ کا چمچہ تیل تلنے کے لیے سوس کے لیے موسٹر سوس ایک کپ کٹی کالی مرچ دو کھانے کا چمچہ لہسن چاپ دو کھانے کا چمچہ چینی دو کھانے کا چمچہ کون فلار دو کھانے کا چمچہ چکن یخنی دو کپ تیل چار کھانے کا چمچہ سبزیوں کے لیے شملا مرچ سلائسٹ دو ادت ہری پیاس تین ادت ادرک سلائسٹ دو کھانے کا چمچہ مشروب سلائسٹ ایک کپ اُبلے چاول دو کپ موسیقی